اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹورزم ملتی رہے ماضی کی یادیں تازہ ہوتے ہی روی کا لبو لہجہ بتل گیا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مہنی پندت کا نام سنتے ہی وہ اپنے بھائیہ جی کی خودکشی کو فراموش کر بیٹھا ہو میں نے اسے کام کے باتیں اگلوائی تھی خرافات سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا میں نے نئے دشمن کے خلاف تیاری کا بہانہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا ذات پات اور برادری کے کڑے بندنوں میں بندے ہوئے باہیسیت گھرانوں کے باہیمی مراسم کے بارے میں روی کا انکشاف زیادہ حیران کھن نہیں تھا کسی کے بتائے بغیر بھی وہ سب بہت واضح تھا وہ آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے سے گہری دوستیاں جتاتے تھے اور موقع پا کر جڑے کاٹنے سے بھی نہیں جھوکتے تھے میجر بکشی انتظادات کی سب سے زیادہ گھناؤنی مثال بن کر اوبرا تھا پندت منوہرلال اور موہنی پندت والے قصے میں میں نے میجر بکشی کو انفرادی کج روی کی رائے تے کر نصر انداز کر دیا تھا موہنی پندت ایک آزاد خیال مارڈل کرل تھی اس کے باپ نے اپنی رنگ رلیوں کی وجہ سے اسے کھلی چھوٹ دے ہوئی تھی ایسے میں بکشی جیسے عمر رسیدہ شخص کا رائل ٹپکانا کی زیادہ قابل فہم تھا مگر موہن پرادران کے معاملے میں وہ بڑی حد تک ناقابل معافی نظر آ رہا تھا جگدیش موہن ایک روکہ پھیکا اور خوشک مزاج آدمی تھا بکشی سے اس کی دوستی تھی بکشی کو یہ علم بھی رہا ہوگا کہ کرشن کمار ہریچن کے ذریعے موہن پرادران کے وسائل اور مراسم سے فیض اٹھا رہا ہے پھر بھی وہ شایام کے ذریعے اس گھرانی کے نگرانی کراتا رہا میجر بکشی کے فون اور روی موہن کے انکشافات کے بعد یہ بات کل کر سامنے آ چکی تھی کہ شایام کو کرشن کمار نے موہن ہاؤس میں ملازمت دلوائی تھی شایام خدمت کی آڑ میں موہنوں کی جاسوسی کرتا تھا اور اپنی جمع کی ہوئی معلومات میجر بکشی کو فرام کرتا تھا ایسا نہ ہوتا تو شایام موہن ہاؤس سے فرار ہونے کے بعد میجر بکشی سے رجوع نہ کرتا جب تک وہ کھیل حضب منچہ چلتا رہا میجر بکشی پس منظر میں دبکہ اپنا کام کرتا رہا جو ہی بازی الٹی اور راہ کی بچائی ہوئی بسات کے مہورے ایک ایک کر کے پٹھتے چلے گئے بکشی اپنے خم ٹھوک کر میدان میں اتر آیا اس کے خبر لینی ضروری ہو گئی تھی میری اور غزالہ کی نین ضرور خراب ہوئی تھی مگر اس کے سرے میں مجھے بڑی کامیابی حاصل ہو چکی تھی گو کے صبح کے اثار نمودار ہونے والے تھے مگر باہر اس وقت بھی اندھیرے کا راج تھا اور ہواوں میں مسہور کن تازگی رجی ہوئی تھی شدید ذہنی دباؤ اور اصابی دباؤ سے نجات پانے کے بعد جب میں دوبارہ بستر پر دراز ہوا تو کسی کوشش کے بغیر ہی نین کی دیوی نے ذرا سی دیر میں مجھے اپنی آگوش میں نے لیا تھا شاید میں دیر تک سوتا رہتا مگر دس بجے غزالہ نے مجھے نرمی سے بیدار کر دیا میرے چیرے پر کسل مندی اور نگاہوں میں ناپسندگی کی علامات دیکھ کر اس نے مجھے بتایا کہ اول خان خاصی دیر سے ڈائنگ روم میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا میرے لی بستر چھوڑنے کے سوا کوئی راہ نہیں تھی خوصل خانے میں پانی کی تیز دھاروں میں نہاتے ہوئے میرے سر پر میجربکشی کی فکر سوار ہو گئے وہ بہت ڈرپوک اور موتات آدمی تھا اس کے دفتری اوقات میں اس تک ترسائی نممکنات میں سی تھی گھر پر بیہار ڈالنا ممکن نہیں تھا اسے زیر کرنے کی بہترین راہ وہی تھی جو سب سویرے روی مہن نے سو جائی تھی لیکن ضرورت کے مطابق اس میں کچھ رد و بدل ضرورت تھا بکشی نے مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے دو ٹک لہجے میں یہ جتا دیا تھا کہ وہ میرے اور عزر کے ساتھ روی کو بھی دوسروں کے لیے نشانے عبرت بنانے کا تاہیہ کر چکا تھا بیل ڈالی تھی ایک بار وہ ہماری گرفت میں آ جاتا تو شایان تک پہنچنا مشکل نہ ہوتا مرزین میں نقشہ کچھ یوں بن رہا تھا کہ میجر بکشی روایات کی پاسداری میں جگدیش مہن کی آخری رسوم میں بس واجبی سی شرکت کرے گا اس کی بہترین سورج یہ ہوتی کہ وہ ارتھی روانہ ہونے سے پہلے ہی مہنہہ اس پہنچتا اور منافقانہ انداز میں جگدیش کے پسے مندگان سے تازیت کر کے لوٹ جاتا معلوم ہوتی جب وہ مہنہہوس پہنچ چکا ہوتا اور اہلی خانہ میں روی مہن کو موجود نہ پاتا وہ ارتھی کے ساتھ مہنہوس سے شمشان تک جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا اس لمبے دورانیے میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہ خوشکوار واقعہ پھیشا سکتا تھا وہ روی دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خطرات بھاپ رہے تھیں روی کو بکشی سبرائے راست خطرہ تھا جبکہ بکشی اپنی موتات طبیعت کا حصیر تھا اگر وہ جلوس کے دوران میں روی کو مرودانے کا ارادہ کر چکا تھا تو اس کے اسپطال پہنچنے کی قبر پانے کے بعد اسے وہ ارادہ منتوی کرنا پر جاتا روی کو مولت مل جاتی مگر میرے لیے وقت بہت کم رہ جاتا ہمیں میجر بکشی کے خلاف جو کچھ کرنا تھا اس کے لوٹنے تک کرنا تھا میں قبرے تبدیل کر کے ٹرائنگ روم میں پہنچا رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد اس نے مجھ سے راس والے واقعی کے بارے میں سوال کیا اس بارے میں میری معلومات ناکس اور محدود تھی جو کچھ ہوا اس کے یعنی شاہد اسٹی ایف والے تھے میں اوپر پہنچا تو دونوں رائفلیں خاموش تھیں اور مجتبہ کار کا دور دور تک کہیں کوئی نشان نہیں تھا مجھے صرف ایک بات معلوم ہو سکی تھی کہ شیام یا میجر بکشی نے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا تھا اس وقت وہی ایسے دشمن تھے جو فون نمبر کے سہارے ہمارے گھر تک پہنچ سکتے تھے بیرہ کے ساتھ سلطان شاہ بھی حیرت اور خاموشی سے وہ سب سن رہا تھا شیام کے ساتھ بکشی کا نام کیسے آ گیا میرا جواب سن کر ابل خان نے حیرت سے پوچھا رات اس نے فون کیا تھا میں نے اسے آگاہ کیا اور وہ سامل کر اپنی جگہ پر سیدھا ہو گیا وہ بات صرف اتنی ہی نہیں تھی اس سے بہت سے سوالات وابستہ تھی ابل خان پوچھتا رہا اور میں اسے بتاتا چلا گیا کہ میں نے کن معلومات اور اندازوں کے بنا پر ایک رائے قائم کی تھی جب ابل خان کو اس کے ہر سوال کا جواب مل گیا تو آخر میں پھر اپنے پہلے سوال پر آ گیا یہ سب اپنی جگہ درست ہے سوال یہ ہے کہ وہ مشتبہ کار کس کی تھی وہ کون لوگ تھے جو اس طرف آئے تھے وہ کار الچھاوے پیدا کر رہی ہے میں نے امانداری سے کہا فیلحال ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے وہ تمہارے آدمیوں کی مخلصانہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے حقیقہ یہ ہے کہ فون کرنے تک میجر بکشی کو یہ یقین نہیں تھا کہ شیام نے اسے کوئی عام فون نمبر دیا ہے فون کرنے کے بعد اسے صحیح اندازہ ہو سکا تھا جبکہ مشتبہ کار اس کا فون آنے سے پہلے دیکھی گئی تھی میں کار کے بارے میں فکر مند تھا اور اسی وجہ سے یہاں آیا تھا تم ایک بالکل نئی کہانی لیے بیٹھے ہو وہ بولا ویرہ اور سلطانشاہ ان باتوں سے بالکل بے خبر ہیں کیا رات کو تم تنہا ہی جاگ رہے تھے غزالہ بھی جاگ گئی تھی خب نے اس بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا تھا میں نے مسکراتے ہوئے کہا مگر اس نے مجھے ایک لفظ نہیں بتایا سب بے خبر معلوم ہو رہے ہیں ولخان نے شکوا کیا اس بیچاری خوبہ ورچکانے سے کب فرصت ملتی ہے ویرہ نے غزالہ کے لیے کلمہ حق بلند کیا وہ اس وقت بھی ہم سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہے فارغ ہوتی تو تمہیں کچھ بتاتی حیرت ہے کہ رات کو یہ سب ہو گیا اور ہمیں بھرکتت نہیں ملی سلطانشاہ ندامت امیزد لہجے میں بولا رات نہیں وہ صبح کا اول وقت تھا اصل اور گہری نیند کا غلبہ اسی وقت ہوتا ہے تم دونوں گدے گھوڑے بیج کر سو رہے تھے میں نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہا تم دونوں کو ہر وقت دیکھ بھال کی ضرورت رہتی ہے اب تم اس کار کو نظر انداز کر کے میجر بکشی سے بھٹ جانے کا فیصلہ کیے بیٹھے ہو اول خان نے پوچھا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے مجبوری ہے اب سارا کھیل پہل کرنے پر منحصر ہے اسے وقت مل گیا تو وہ فون نمبر کے سہارے یہاں کا پتہ معلوم کر کہ کوئی بھی مہم جوئی کر گزرے گا پہلے ابھی ہم ایسے تلخ تجربات میں نقصان اٹھا چکے ہیں میں نے جواب دیا ایک طرف تم بھارت جانے کا قصد کیے بیٹھی ہو دوسری طرف میجر بکشی سر اٹھا رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت تمہیں بھارتیوں سے بہت دور اور الگت لگ رہنا چاہیے اس وقت کی آویزش بھارت میں تمہار لی گئے مشکلات پیدا کر سکتی ہے اول خان نے پور تشویش لہجہ میں کہا تم پھر وہی بات دورا رہے ہو سب سے میرے بکشی نے مجھے فون کیا تا میں نے اسے نہیں چھیڑا کیا یہ ممکن نہیں کہ تم اسے اور اس کی دھمکی کو نظر انداز کر دو ویرہ بے ساکتہ بول پڑی اول خان کی تشویش بلکل بجا ہے بلکل نظر انداز کر دو یہ یاد رکھنا کہ رات تک قرائے کے گھنڈے یہاں یلگار کر کے سب کچھ تحس نیس کر دیں گے میں تلخ لہجہ میں جواب دیا میجر بکشی بھوزدل آدمی ہے وہ خود سامنے نہیں آئے گا دوسروں کے بل پر اپنی دھمکی کو عملی جامعہ پہنائے گا وہ آئے تو ہم انہیں خاک اور خون میں نہلا دیں گے ویرہ نے پر جوش لہجہ میں کہا ہم نے حد نہیں ہے محلے والے ہماری وجہ سے مزید کوئی خون ریزی برداشت نہیں کریں گے اس بار میں سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا آنے والوں کو خون میں نہلانے کے بعد ہمیں بھی یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا یہ شرفہ کی آبادی ہے گنڈوں اور لڑاکوں کی بستی نہیں ہے اپل خان توجہ اور خاموشی سے وہ بحث سن رہا تھا اس اندھیمے لہجہ میں لب کشائی کی تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو انہوں طرف سے بات ٹل گئی ہے جب تک بکشی کو لگام نہیں دی جاتی کون ریز تصادم کا خطرہ ہمارے سروں پر منڈلاتا رہے گا تم اسے کس طرح لگام دوگے دیرہ اسے سے علج گئی کیسے جان سے مار دوگے یہ سوچنا پڑے گا میں نے قدر تشویر سے کہا وہ سفارتی افسر ہے پاکستان اور بھارت میں روزے اول سے رکابت اور دشمنی چلی آ رہی ہے وہ لوگ کسی دلیل یا شہادت کو نہیں مانیں گے جو کچھ بکشی کے ساتھ ہوگا وہی نئی دہلے میں کسی پاکستانی سفارتکار کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے ذہن میں بھی یہی سب اندیشیں ہیں اول خان نے میری تائید کی میجر بکشی کے خوف سے ہم گھر چھوڑ کر نہیں باغ سکتے اس اعتبار سے امریکی بہت بہتر ہیں سلطان شاہ نے زبان کھولی یا ان کے متعدد آدمی مارے اور زلیل کیے گئے ہیں لیکن اس کے جواب میں واشنگٹن یا نیو یارک میں ہمارے کسی سفارتی افسر کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی گئی امریکی اپنے ملک کا امن و امان پر بات نہیں کرتے ویرہ نے جلے کر ٹلیاجہ میں جواب دیا وہ اسی سردھمین پر انتقام لیتی ہیں جہاں فاردات ہوتی ہیں کیا تم مائیکرو سینٹر کی تباہی اور اسلام آباد میں ہونے والے بم دماغے میں چار افراد کی ہلاکت کو بھول گئے سلطان شاہ بلکل چپ ہو کر رہ گیا تھا ویرہ نے اپنی بات جاری رکھی اس طرح امریکیوں کی رواداری اور عظمت کا پرچم بلند رہتا ہے اور بدلہ بھی لی لیا جاتا ہے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے جو آدمی مارے یا پکڑے جاتے ہیں وہ کھلے سفارتی جرائم کے مرتقب ہوتے ہیں پھر بھی گنٹا گردی ہوتی ہے بدلے لیے جاتے ہیں دہشت گردی کر کے بے گناہ شہری مارے اور معذور کی جاتے ہیں پھر تم نے کیا سوچ کر میجر بکشی کے خلاف پہل کرنے کی تجویز پیش کی تھی افراد خان نے پوچھا پھر اسے پکڑ کر ذہنی طور پر مفضوش کیا جائے اور پھر چھوڑ دیا جائے میں نے سفاکانہ انداز میں کہا اس کا دماغ شیطان ہی کارخانہ ہے اس کی تباہی ضروری ہے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ان کی جوابی کاروائی ہمارے کسی آدمی پر معمولی جسمانی تشدد تک محدود رہے گی اسے کسی مسکن دوا کا ضرورت سے زیادہ دوز دینا چاہتے ہو افراد خان نے میری آنکوں میں جانتے ہوئے پوچھا کیمیائی تیزیہ میں ایسی دوا پکڑ لی جائے گی دماغ کے کسی نازک حصے پر ذر بھی سب سے بہتر رہے گی کیوں نے اس بارے میں فون پر جلال سے مشفرہ کر لیا جائے افراد خان نے دھیرے سے تجویز پیش کی میرے دل میں جلال کے لیے بہت عزت تھی مگر افراد خان کی تجویز میں چڑھ کر برہمی سے بولا وہ ہمارا تعلیق نہیں ہے کہ ہر بات میں اس سے مشفرہ کیا جائے تم کچھ نہیں کرنا چاہتے تو اس سے مشفرہ کیے بغیر بھی انکار کر سکتے ہو میں تمہاری بات مان لوں گا افراد خان چند ثانیوں کے لیے گنگ ہو کر رہ گیا پھر بولا کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تم بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو تم جس طرح چاہو گے اسی طرح کیا جائے گا میں نے آئی تک تمہارے بتائے ہوئے کسی کام سے مو نہیں موڑا اس کا اترا ہوا چیرہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میں تیش میں آ کر اس کے ساتھ زیادتی کر غزرہ تھا میں نے اسے بنانے کے لیے مفہمانہ لیا جمعہ تم جانتے ہو کہ جلال کس ایجنسی کے لیے کام کرتا ہے ان لوگوں کے اپنے ذابطے اور مجبوریاں ہیں وہ ہمیں قانون کے دائرے سے باہر کوئی کام کرنے کا مشورہ نہیں دے گا ہم نے اسے چھیڑا تو اخلاقی طور پر ہم اس کے مشورے کے پابند ہو کر رہ جائیں گے کسی سے مشورے لیا جائے تو پھر اس کا احترام کرنا لازم ہو جاتا ہے ویرہ نے سارے ہلاتے ہوئے میرا ساتھ دیا وہ ہمارا قابل احترام دوست ہے سب کچھ کر گزرنے کے بعد اسے بتا دیا جائے کہ کیا کچھ ہوا ہے زیادہ زیادہ کچھ شکوا کر لے گا مگر ہمیں روک نہیں سکے گا میں امریکیوں کے چکر میں ایک مرتبہ تبادلے کی سزا بھگا چکا ہوں اول خان نے ماضی کو یاد کرتے ہوئے ہلکی سی تلخی سے جواب دیا وہ بیری جہاز سے ممنوع ہتھیاروں کی ایک بھاری کھیپ ملک میں اسمگل کرنے کا کھلا کیس تھا اس معاملے میں میرے پاس پر اتنا شدید دباؤ ڈالا گیا کہ وہ میری اقدام کو حق بجانم سمجھنے کے باوجود میرا تبادلہ کھرنے پر مجبور ہو گیا تھا وہ واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے مگر وہ حکومت کمزور تھی امریکہ سے گورے کلرک تک آ کر یہاں کے بڑے بڑے عہدے داروں کو ڈانٹ پھٹکار کر چلے جاتے تھے اور کسی میں دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی تھی آج وہ حالات تبدیل ہو چکی ہیں میں نے بہت تحمل سے کہا اور ہمارے سامنے امریکی نہیں بھارتی ہیں ان کا کوئی اثر اور سوخ ہے نہ ہمایت ہے سلطان شاہ نے نکمہ دیا بھارتیوں کے بارے میں یہ تمہاری بھول ہے ویرہ نے ٹانگڑائی بھارتی برائے راست بے بس ہیں لیکن در پردہ انہیں امریکہ کی بھر پور تائید اور ہمایت حاصل ہیں امریکی ان کی ہر بات پوری توجہ اور پسندگی کے ساتھ سنتے ہیں اس کے باوجود ہمیں اپنے وفات کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے غزالہ موکہ کی نزاکت بہمتی اور ٹرالی پر نائستہ سجا کر ٹرائنگ روم میں لے آئی تھی ابل خان نے ناشتے کا آغاز کرتے ہو مجھے ایک مرتبہ پھر ٹوکا اور میں نے اسے میجربکشی کے بارے میں اپنے پروگرام سے آگاہ کرنا شروع کر دیا مہن آہوس کے باہر بہانت بہانت کے مارڈلز کی گاڑیوں کا حجوم دیکھ کر مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ مہن برادران میل جول کا حلقہ کتنا وسیع تھا آہتے میں نصب پرش شکوں پارٹک کا ایک در کھلا ہوا تھا پورچ میں پڑی ہوئی کرسیوں پر لوگوں کی خاصی تعداد براجمان تھی بہت سے افراد باہر ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے ان کے علاوہ بہت سی کاریوں میں ڈرائیور وغیرہ بھی موجود تھے ابل خان نے پھارٹک سے آگے نکل کر گاڑی کمائی اور ایسی جگہ پار کر دی کہ مہن ہاؤس کے پھارٹک سے باہر نکلنے والے ہمیں نظر آتے رہے ہم دونوں کسی فکر کے بغیر اپنی گاڑی میں ہی بیٹھ رہے وہاں جو ماحول تھا اس کی روشنی میں ہمیں کسی کے توجہ کا مرکز بننے کا اندیشہ نہیں تھا اس مہم پر ہم دونوں کے آنے کا سبب یہ تھا کہ ہمیں ہی میجر بکشی کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے ابل خان اپنے پیشے کی ذمہ داریوں کے بنا پر مجتبہ سفارتکاروں کی ذاتی طور پر دیکھ بھال کرتا تھا میں کرنل جمال دستی کے روپ میں برائے راست میجر بکشی سے ملتا رہا تھا ان تیروں مجھے وہ سٹی ایف سے منحرف سمجھ کر مجھ پر ڈورے ڈالنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا تو سلسلہ اس قدر طول پکڑ گیا تھا کہ اس سے گلو خلاصی کے لیے آخری آیام میں مجھے یہ کہانی تراشنی پڑی کہ مجھے سٹی ایف میں مجتبہ قرار دے کر فارق کر دیا گیا تھا اور جبری طور پر مسکت روانہ ہونی کا حکم دے دیا گیا تھا اس دوران میں میں نے دنستہ طور پر اپنے حلیوں میں ایسی تبدیلیاں کرنی تھی کہ میجر بکشی پہلی نظر میں مجھے کرنل جمال دستی کے طور پر ہرگز نہیں پہچان سکتا تھا ہاں میرے یاد دلانے پر وہ آواز چال ڈال اور اندازے گفتگو سے فوراں سمجھ لیتا کہ اس کا کس سے پالا پڑا ہے ہم نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ اتمنان کر لیا تھا کہ میجر بکشی کسی کام سے نکلا ہوا تھا مجھے اندازہ تھا کہ اس روز بکشی کے لیے جگدیش مہون کی خودکشی پر اس کے پسے مانگان سے تازیت سے زیادہ اہم کوئی کام نہیں تھا میں نے اس کے گھر فون کیا تو وہاں گھنٹیاں بیچتے نہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملا اس کے دفتر فون کیا تو کسی خاتون نے جواب دیا وہ خود فون پر نہیں تھا میجر بکشی کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے اس خاتون نے میرا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی میں نے اسے بتایا کہ میرا نام تلک رام تھا میجر بکشی نے پچھلی رات یہ تیہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کر جگدیش مہون کے گھر جائے گا اس سے اجنبی خاتون کے لیے میرا نام اور تعارف متاثر کن تھا اس نے کسی وسوسے میں پڑے بگر بتا دیا کہ میجر بکشی اپنے گھر سے نکل کر سیزا مہون ہاؤس کیا تھا وہاں سے واپسی پر اسے اپنے دفتر آنا تھا وہ اطلاع ملتے ہی ہم دونوں گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہمیں ڈر تھے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے میجر بکشی وہاں سے روانہ ہو گیا تو وہ سنہری موقع ضائع ہو جائے گا ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ اس وقت میجر بکشی کہاں موجود تھا ہم دونوں اس کے انتظار میں مہون ہاؤس کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھے رہے میں اجلت میں روانگی کے سبب صبح کا اخبار نہیں دیکھ سکا تھا لیکن راستے میں باتوں کے دوران میں اول خان نے میرے اس تفسار پر دو نکات واضح کر دیئے تھے گریلو اسباب کی بنا پر جگدیش مہون کی خودکشی کی قبر اخبار کے پہلے صفحے پر نمائیہ انداز میں شائع کی گئی تھی اور پچھلے روز مقامی پولیس سے دن کے گیارہ بجے سے پہلے ہریچن کی اس مسخ شدہ لاش تک پہنچ گئی تھی جس سے اول خان کے آدمیوں نے صبح صویرے شہر کے ایک غیر آباد ساحلی علاقے میں ڈال دیا تھا پچھے شام میں نے ہریچن بند کر میجر بکسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہوتی تو اس کا بھڑک نہ یقین ہی تھا وہ اکفال اور متحرک سفارتکار تھا مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے مفادہ سے تعلق رکھنے والی ایسے تمام خبروں اور افواہوں سے باقبر رہتا ہوگا جو شہر میں جنم لیتی رہتی تھی یہاں بیٹھ کر انتظار کرنا خاصہ سبر طلب کام ہے میں نے اپنی آنکھوں پر جمع ہوئے دھوپ کے چشمے کو درست کرتے ہوئے کہا ہم دونوں میں سے کسی نے بھی اندر قدم رکھا تو مہون ہاؤس کے ملازمین ہمیں پیچان لیں گے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے اس وقت انتظار کرنا ہی ہمارے حق میں بہتر رہے گا میں تمہیں کوئی خطرہ مول لینے کا مشورہ نہیں دوں گا اول خان نے فکر مندانہ لیا جمعہ یہاں پہنچنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میجر بکشی کے بارے میں ہمارا منصوبہ خاصہ مشکل اور بیلچک ہے کیوں تمہیں اس کے اغواہ میں کیا دوچھواری حائل ہوتی نظر آ رہی گئے میں نے چونکر پوچھا ہمارے پاس بہت کم وقت ہوگا پروگرام تیہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بھول گئے کہ مہون ہاؤس سے بھارتی کونسلیٹ کا تقریباً سارا راستہ بہت ہے پرحجوم اور بہرونک ہے کسی بھری پوری سڑک سے ہم اسے نہیں لے جا سکیں گے اول کلیفٹن کا وہ اندیشہ درست تھا اول کلیفٹن کا وہ محدود رہائشی علاقہ ہی کچھ پھرسکون اور ویران ویران سا تھا میجر بکشی وہاں سے نکل کر مین کلیفٹن روڈ پر پہنچ جاتا تو وہاں سے فاطمہ جنار روڈ تک کہیں کوئی ایسا سنسان مقام نہیں آتا تھا جہاں اسے گھیرا جا سکے ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے میں نے چند ثانیوں تک اس مسئلے پر غور کرنے کے بعد کہا وہ ایک مرتبہ اپنے دفتر میں جاگو ساتھ اس پر ہاتھ ڈالنے کا موقع ملنا مشکل ہے کسی بھزدل حریف کو گھیرنا آسان نہیں ہوتا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اول خان نے بیجکینی سے کہا ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ گاڑی خود چلا رہا ہے یا ڈرائیور کے ساتھ یہاں آیا ہوا ہے اگر وہ ڈرائیور کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ موتات رہنا ہوگا کوئی بھی چوک ہوئی تو ڈرائیور کاری نکال لے جائے گا میں نے اپنا اعتماد متزلزل ہوتا محسوس کیا اور ہلکی سی کھوکلی ہنسی کے ساتھ کہا وہ عام طور پر خود ہی ڈرائیونگ کرتا ہے بڑے افسرات اپنے دفاتر میں عام درفت کے لیے شعفر کی موجود کی سروج سمجھتے ہیں اس سے شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے ہم باتوں میں وقت گزارتے رہے تقریباً بیس منٹ بعد محنہ ہوس کے پارٹک سے ہمیں میجر بکشن نکلتا ہوا نظر آیا اس کے شانیں ڈھلکے ہوئے تھے اور وہ آنے والی بدنصیبی سے بلکل بے خبر ہے اتمنان سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا وہ دن کا وقت تھا سورج کی تیز روشنی میں دور ہی سے دیکھا جا سکتا تھا کہ اپنی قریبی دوست کی خودکشی پر میجر بکشی کے چہرے پر کوہسدوں ملال نہیں تھا تھوڑی سی پیش قدمی کے بعد وہ سڑک کے دوسرے پہلو پر پار کی ہوئی ایک گاڑی کے پاس رک گیا یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ رکھ کر چابی سے ڈرائیونگ سیٹ کے دروازے کا کفل کھول رہا تھا اس کے آس پاس کسی ڈرائیور کا سایا تک نہیں تھا اول خان کے ایک خوشہ شکن اندیشے کی تردید ہو چکی تھی مردہ نسط میں وہ ہمارے لئے نیک شکن تھا میجر بکشی کی کاری کے حرکت میں آنے سے پہلے اول خان اپنی گاڑی کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا یوں ہی بکشی کی کار کتار سے نکل کر آگے پڑی اول خان کی کاری بھی حرکت میں آگئی بس گلی کے اختتام تک وہ ترتیب برقرار رہی بکشی نے اپنی کار واپس گھمانے کی بجائے موڑ کاٹ کر دوسری سرک سے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا اپنے فیصلے کے نتیجے میں وہ آبادی کے اندرونی اور قدر سنسان حصے میں آنکلا تھا اول خان نے وہ سب پہلے ہی سوچا ہوا تھا اس نے یکا یک اپنی گاڑی کے رفتار بڑھا دی اور موڑ پر بکشی کے برابر سے ہوتا وہ آگے نکلتا چلا کیا اس کی وہ حرکت بڑی حد تک استراری اور بے حد خطرناک تھی اس وقت موڑ پر مخالف سم سے کوئی گاڑیاں نکلی ہوتی تو اس سے ہمارا آمنے سامنے کا زوردار تصادم ہونا یقینی تھا مگر راستہ خالی تھا کیسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ابتدائی فکر اور تشویش کے بعد ہمارے کام خود بخود آسان ہوتے جا رہے تھے وہ موڑ گھومنے کے بعد دل خوش کر دینے والا منظر ہمارے سامنے تھا دائنی طرف ایک چھوٹا سا خالی میدان تھا بائن تر وسیر رکوے پر بنے ہوئے مکان کے آہاتے کی دیواریں کھڑی ہوئی تھیں بڑے مکان پر مجتمل بیستر عبادیوں کی طرح وہاں بھی سنناٹے کا رائح تھا جسے اس ماحول کے آدھی شہری سکون کا نام دیتے ہیں اول خان نے میدان صاف پا کر اپنی گاڑی کو اتنی تیزی سے بائیں طرف دبایا کہ میجر بکشی اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اکلکے سے تصادم کو نہ ٹال سکا اس کی کار کا بمپر کا دائنہ حصہ ہماری گاڑی سے ٹکڑایا تھا اول خان نے بریک لگا دیئے میجر بکشی اپنی کار کا انجن بند کر کے ہم دونوں کے ساتھ ہی اپنی کار سے نیچے اترا تھا اس کی بھمیں تنی ہوئی تھی اور چہرے پر شدید برہمی کی اثار تھے تم بہت رف ٹرائیوینگ کر رہے تھے وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہوں انگریزیم بولا میں بروقت بریک نہ لگاتا تو یہ حادثہ سنگین ہو سکتا تھا اس کے مقابلے میں اول خان کی شخصیت مرعوب کھن تھی اس نے میجر بکشی اپنے غصے کا پوری طرح اظہار نہیں کر سکا اول خان نے اپنی گاڑی کا جائزہ لیا اور بولا نقصان ہم دونوں کا ہوا ہے غلطی میری نہیں تمہاری ہے تم نے پیچھے سے کار لڑائی ہے میجر بکشی کے چہرے پر زلزلے کے اثار نمدار ہوئے مگر اس کے بولنے سے پہلے میں اس کے نزدیک پہنچ گیا میں نے اپنے دائنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹی میں نگینی کی جگہ لگے ہوئے کیپسول کا رخ ہتیلی کی طرف کم آیا تھا میں نے بکشی کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر کہا بڑے میاں زیادہ مت پھیلو ہمارے نقصان پورا کرو ورنہ تھانے چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے دائنے ہاتھ کے انگلیوں پر ہلکا ساتھ دباؤ ڈالا کیپسول میں بھرا ہوا سریع الاسر سیال باریک سوئی کھس رہی بہجر بکشی کے جسم میں اتر گیا